شیویوگ سواگت کر دیا ویلکم کر دیا پروگرام دنیا سے نمشکار سچری اکال جی نمشکار سب سے پہلا بہت 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 سواگت ہے ٹرانٹو میں تانے بھائید جی خیر میں ہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے شیویوگ میں نے اٹینڈ کیا اور آج کل جو کافی جو ہمیں جو پرابلم بڑھ رہی ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہی پر ہم لوگوں نے خود ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں بیمار ہوں میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے اور شیویوگ یہی سکھاتا ہے کہ ہمارے جو یونیورس میں کافی زیادہ جو کاسمک جو انرجی جو اویلیبل ہے اور سب کچھ فری میں ملتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوئے جو چیز فری میں مل رہی ہے اس کو ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں جو لوگ بیماریاں ہمیں خریدنی پڑتی ہیں وہ فری میں ہم لوگ جو ہے ان کو خریدنی کے اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہیں تو اس کے بارے ہم کچھ کہنا چاہیں گے جی بالکل آپ نے بہت اچھی بات بولی ہے کہ رہمان میں سب کچھ ہے ایک ویجیان میں شبد ہے جس کو کہتے ہیں یوریکہ یوریکہ کا مطلب ہے میں بیٹھا ہوں اور میں کچھ کھوچ کر رہا ہوں لیکن میرے مستشک میں بادل ہیں میرے کو پرکاش نہیں دکھ رہا اور شن بھر کے لیے نہ جانے کیا ہوا میں اس بھرمان سے جڑ گیا وہ بادل ہٹے مجھے پرکاش دکھائی دیا اور اس کو کہتے ہیں انوبھاف کو یوریکہ جب سالوں کی کھوچ کے بعد مجھے ایک اتر ملتا ہے جتنے آوشکار ہیں وہ یوریکہ کے کارن ہوئے آتمیڈی اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا نہ آتے نہ آتے یوریکہ ہوا بائنسی کا پرنسپل اس نے نکال دیا آپ کا نیوٹن بیٹھا تھا اس کو سمجھ نہیں آرہا نہ جانے کیا ہوا پرکاش دکھا اس نے گرابیٹی کے پرنسپلز نکال دیا رائٹ بردرز آپ کے سوکریٹی جتنے فلوسفرز تھے they all experienced یوریکہ مطلب کی شن بھر کے لیے وہ اس انت سے جڑ گئے شن بھر کے لیے وہ جو گیان تھا برہمان میں تھا لیکن ان کو شن بھر کے لیے وہ مل گیا برہمان میں سب کچھ ہے کہتے ہیں کہ نیوٹن کے سامنے جب سیپ گرا تب اس نے گرابیٹی کے پرنسپلز کے بارے میں سوچا لیکن کتنے لوگوں نے سیپ گرتے ہوئے دیکھے اس نے ہی کیوں سوچا کیونکہ شن بھر کے لیے صرف ایک نیوٹن ہی تھا جو اس انت سے جڑا اور وہ انت سے جب جڑا ویجیان نے اس کو کہہ دیا یوریکہ لیکن ہم اس پرکریہ کو کہتے ہیں دھیان ہم اس پرکریہ کو کہتے ہیں سمادھی اور جو صدھ ہیں جو ہمارے گیانی ہیں جتنے ہمارے بابا ہیں جتنے ہمارے گرو منڈل ہیں ویجیانک تو شن بھر کے لیے یوریکہ انوباف کرتا ہے یہ جو صدھ ہیں سنت ہیں وہ ہر سمیں اس یوریکہ کی عوستہ میں رہتے ہیں ہر سمیں وہ اس انت سے جڑے رہتے ہیں ہر سمیں ان کو سمادھان اس بھرمانڈ سے مل رہا ہوتا ہے اس کو آپ ایسا سمجھیں جیسے ریڈیو ہے ریڈیو ہوتا ہے ریڈیو کی آپ فریکوینسی بدلو گانا بدل جائے گا ریڈیو کی فریکوینسی کچھ ایسی کرو تو بڑے اچھے مدھور سنگیت آپ کو سننے کو ملیں گے ریڈیو کی فریکوینسی ویسے کرو اور بڑا ہی آج کل جو ہارڈ راک ہے دھار 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 ہارڈ راک کیوں کہتے ہیں کیونکہ سننے کے بعد آپ کا حال وہی ہو جاتا ہے جو اگر میں آپ کو ایک ہارڈ راک سے ماروں سر پہ آدمی بھی ہل جائے گا اسی پرکار سے سمجھنے والی بات آسپاس سارے گانے ہیں آسپاس آپ کے ابھی بھی جہاں ہم بیٹھے ہیں اس سٹوڈیو میں آسپاس گانے ہیں مجھے صرف ایک ریڈیو چاہیے جو اس فریکوینسی سے جھو جائے اگر وہ اس سے جڑے گا کوئی اور گانا بجے گا اس سے جڑے گا کوئی اور گانا بجے گا اسی پرکار سے ہمارا شریر ایک پرکار کا ریڈیو ہے اور اس بھرمان میں بھاگوان بھی ہے دانو بھی ہے سکھ بھی ہے دکھ بھی ہے پروسپیریٹی بھی ہے داردری بھی ہے ہیلتھ بھی ہے ڈیزیز بھی ہے اس بھرمان میں ویبھین وائرسز بھی ہیں ویبھین یونی سیلولر اورگانیزمز بھی ہیں جو بیماری پردان کر دیتے ہیں لیکن وہ ویقتی جو اپنے آپ کو سوست رکھتا ہے اس نے صرف اتنا کیا ہے کہ اپنے اس ریڈیو کو اس سواست سے جوڑ لیا اور جو آدمی بیمار ہے اس نے صرف اتنا کیا ہے اپنے اس ریڈیو کو اس نیگیٹیوٹی اور دانف سے جوڑ لیا بابا کہتے ہیں if we learn to change the frequency we learn to connect with whatever energy we want بہت بہت اچھی بات اور بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ جب میں آپ کی شیویوگ میں میں اٹن کر رہا تھا تو آپ نے بتایا کہ ہم اپنے بیماریوں کی بارے بات کریں دکھ کے بارے بات کریں سکھ کے بارے بات کریں تو ہم نے اپنے mind کو condition کر لیا کہ ہم یہ چیز جب لینے کے لیے جائیں گے تو وہی ہمیں ملے گی تو وہی چیز ہمیں جا کے ملتی ہے جیسے بابا جی بتاتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ تم چاہتے کیا ہو whatever you want you can achieve it جیسے آپ نے بتایا کہ golden book لکھو تاکہ آپ نے جو چاہتے ہو آپ subconscious mind تو یہ کہہ دو کہ میرے کو یہ چاہیے تو وہ آپ کو پراپت ہو جاتا ہے بڑی اچھی آپ نے بتائیے لیکن ہم لوگ جو ہیں اپنے من کو کچھ بیمار کرتے کرتے کہتے کہتے صدیوں سے بیمار میں تو یہ کہنا چاہوں گا شاہد جی کہ ہم لوگ اس سنسار میں سوتے آئے اور سوتے ہی چلے گئے صدیوں سے اور لیکن جیسے آپ کے جیسے سنت مہاتمہ جو لوگ ہیں سب ہی کو جگہ رہے ہیں بتا رہے ہیں پھر بھی ہم جو اپنے کان بند کر کے بیٹھے ہیں کچھ ٹائم بھی بات سن لیتے ہیں لوگ اس کے بعد پھر وہی کام جو نیگٹیویٹی سے میں سمجھنا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں سب سے جو بڑا جو کارن جو ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کر پا رہے ہم لوگ نیگٹیو پہلے ہی نیگٹیو بہت ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو پتنی یہ کہتے ہیں کہ شاید ایک کام ہو جائے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو جلدی ہم لوگوں نے جو اپنے شریر کی اندر بیماریاں بڑھا لی ہیں اور آپ جس سے شیویو کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ہماری کاسپنگ نرجی بہت زیادہ ہے تو ہم لوگوں نے اپنی باڈی میں بلوکش کی ہوئی ہے اس کو کھول لو تاکہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لو اس پر ہم اس کے بلکش پہلے اپنے بات کی کنڈیشنی چھبی جولائی دوہجار ایک رات کو آپ نے کیا کھایا تھا بتاؤ مرے کو بھی آب نہیں اچھا چھوڑو دوہجار آٹھ انتیس جون کو آپ نے کیا کھایا تھا مرے کو بھی آب نہیں تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ کھایا تھا کیا پروف ہے آپ کے پاس کہ آپ نے کھانا کھایا تھا کیونکہ ہماری جو باڈی جو ہمارا جو شریعت جو سب کانشیز مائنڈ جو ہے ہم لوگ انتیس بابا جی بتاتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ہم لوگ جو ہے جاندر کی طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ وہ سب چھوڑو سادارن سیوات کیا پروف ہے کہ کھایا تھا پروف کوئی نہیں ہے میں بتاتا ہوں ایک پروف ہے آپ کا شریر آپ کے ہاتھ جب آپ دروازے کی اور جاتے ہیں آپ کا ہاتھ آگے آتا ہے دروازہ کھولتا ہے یہ ہاتھ وہ پروف ہے کہ آپ نے کھایا تھا کیونکہ جو آپ نے کھایا تھا وہ ارجہ بنا آپ کی ماسپیشیاں بنا آپ کی ہڈیاں بنا آپ کا شریر بنا اور اگلی بار جب آپ کام کرو گے آپ کا ہاتھ آپ کے شریر کے سامنے آئے گا یہ پروف ہے کہ آپ نے کھایا تھا اسی پرکار سے ہمارا من جو آپ نے کہا کنڈیشنی جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں جب ہم کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں آپ نے بتایا کہ پتینے کا کام نہیں ہوگا نجانے کتنی بار ایک سادھارن ویکتی کے جیون میں ہوتا ہے وہ کام کرنے گیا کام almost ہو گیا 99% ہو گیا لیکن جیسے ہی اس کام کا فل آنے والا تھا payment آنے والا تھا سب رک گیا ایک رکاوٹ سامنے آ گئی جب ہم اپنے پریوار سے پیار کرتے ہیں سب کرتے ہیں پریوار کے لئے محنت کرتے ہیں پریوار کا دھیان رکھتے ہیں پریوار کے لئے جیتے ہیں لیکن جب اس کا payback آنے والا تھا پریوار کو ہمیں خوشی دینے تھی تب دکھ سامنے آ گیا اپنے شریر کے لئے ہم جندگی بھر کام کرتے ہیں اپنے شریر کو کھلانے کے لئے کپڑے پہنانے کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے اور جب شریر سے سکھ پرابت کرنے کی کہتا ہوں کہ کبھی آپ نے گلت سوچا تھا آدمی بولتا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا جس پرکار سے میں آپ کو بولوں آپ نے certain 30 جولائی کو کیا کھایا تھا آپ بھول گئے وہ آپ کے شریر میں بس گیا اسی پرکار سے میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے کب کہا کیا سوچا آپ بھول گئے وہ آپ کے سب کانشیس میں بیٹھ گیا لیکن جس پرکار سے شریر پروف ہے کہ آپ نے کھایا تھا اس پرکار سے اگر یہ رکاوٹے آپ کے سامنے آتی ہیں یہ رکاوٹے یہ بیماری یہ اسفلتہ پروف ہے کہ کبھی میں نے کچھ غلط سوچا اپنے بھیتر ڈال لیا اور اس کو کہتے ہیں کنڈیشنی بچپن سے ایک بچہ سنتا آتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا باہر مجھ جانا گر جائے گا تو بیٹا اپنے دماغ میں کنڈیشنیگ کر لیتا ہے باہر گیا تو گرا بچپن سے ایک بچے کو سننے کو ملتا ہے یہ کر ورنہ وہ ہو جائے گا یہ کر ورنہ وہ ہو جائے گا cause and effect cause and effect cause and effect تو یہ بچپن سے لے کر آج تک اس نے جو بھی بھوگ بھوگے وہ بن جاتے ہیں اس کے belief systems اور یہ belief systems پھر ایک دن اس کے سامنے آتے ہیں in the form of a disease in the form of an activity اور پھر وہ کہتا ہے یہ کہاں سے آیا یہ کدھر سے آیا پر وہ یہ نہیں جانتا کہ کہیں نہ کہیں اس نے کچھ بھیتر ہی ڈال رکھا ہے جو اُبھر کے سامنے آیا اور اس لئے بابا جی کہتے ہیں that it is very important سادنا کے مادہم سے دیویتا کے مادہم سے ہم اپنے belief systems کو بدلنا شروع کریں اب وہ تو ہے سادنا میں آپ کو بتاتا ہوں کس پرکار سے ابھی جو درشک یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ کیسے شیویوک شروع کر دیں اب بابا جی جب آئیں گے میں جب آؤں گا تب آؤں گا آپ کو سکھانے کے لئے ایک میں چاہتا ہوں preparation آپ شروع کر دیں جو آپ نے کہا چاہتے کیا ہو چاہتے کیا ہو کا مطلب ہے بابا جی کہتے ہیں condition your mind for divinity کیونکہ we believe time pass جیسی کوئی وستو نہیں time pass کا مطلب میں آپ سے کچھ بھی بول رہا ہوں اور میں کہہ دوں time pass ہے بابا کہتے ہیں کچھ بھی time pass جیسا نہیں ہوتا کیونکہ جو بھی آپ سوچتے ہو وہ آپ کے مستشک میں آکے بیٹھ جاتی ہے اس کو بہت مجھدار بات ہے بابا جی سمجھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں neurogenesis ایک پکریہ آپ کو اگر میں بات کروں آپ سے آپ سے بات کروں سب سے بات کروں ہماری دو memories ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ہماری long term memory ایک ہوتی ہے ہماری short term memory long term memory کا مطلب جو کچھ مجھے یاد ہے short term memory کا مطلب جو میں ابھی سن رہا ہوں اور اگر short term memory کو میں بار بار repeat کروں ایک ہی شبت کو بار بار بولوں تو وہ میرے دل میں بس جائے گا میری long term memory میں چلا جائے گا اب long term memory اتپن کیسے ہوتی ہے جب کبھی بھی میں کوئی بھی وچار کو خوب سوچتا ہوں وہ میرے مستشک میں نئے neurons کو جنم دیتی ہے ایک پرکار کا نیا circuit جو ایک سوچ میرے بیتر اتپن کرے گا اور اس نئے circuit کو جو میں جنم دیتا ہوں نئے neurons کو اس پرکریہ کو کہتے ہیں neurogenesis جس پرکار کہ میں سوچ ڈالوں گا میرے من کا circuit ویسا ہی بن جائے گا جو میں سوچتا آیا ہوں میرا من ایسا ہی بن جائے گا اور اگر میں نے اپنے من کو ایک پرکار سے ڈھال لیا تو میری ہر سوچ ویسے ہی آئے گی مان لو پانی کی ایک ٹیوب ہے پانی کی ٹیوب میں میں ایک طرف سے سوچ پانی ڈالوں اور بیچ میں کچڑا بھرا ہے اگر میں اپنے من میں کچڑا بھر لوں اور کروں رام 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 سوچ پانی پر اگر من میں کچڑا بھر آئے شبد جو ہیں وہ اوٹ پٹانگی بہار آئیں گے تو بابا نے کہا سب سے پہلی چیز ہمیں اس لانگ ٹرم میمری اس بیلیو سسٹم کو بدلنا شروع کرنا پڑے گا ایک نیا نیورو جنیسس نیا نیورو پاتوے اپنے من میں ڈالنا شروع پڑے گا تاکہ جب ہم سوچیں اچھا ہو اس کے لئے کیا کرو صبح صبح جب آپ اٹھو تو آپ کا انتر من بلکل جاگرت ہوتا ہے صبح صبح میں بات کر رہا ہوں اس سمیے جب آپ ابھی ابھی اٹھے ابھی ابھی جب آپ اٹھے ہوتے تب آپ نہ جاگ رہے ہو نہ سو رہے ہو ایک بیچ کی اوستہ میں اس اوستہ میں جب آپ ہو آج کی تاریخ میں آدمی کیا کرتا ہے اپنے بستر میں چائے پیتا اور نیوز لگاتا ہے جب ہمارا من بلکل تیار ہے ہر پرکار کے گیان کو اپنے بھیتر ڈالنے میں تب ایک آدمی نیوز لگاتا ہے گلت گندا گلت گندا جب یہ جو سمیں ہے اس سمیں کو لگاؤ بھگوان کے سمرن میں اس سمیں کو لگاؤ جو سبھے سبھے کا سمیں جب آپ من بلکل کھلا ہے جب کوئی ترک نہیں ہے سبھے سبھے جب آپ بلکل ایک بچے بنے ہو تب اس سمیں کو لگاؤ نہ نیوز دیکھنے میں نہ آگبار پڑھنے میں بلکہ بھگوان کے سمرن میں تاکہ میرے من میں ایک شانتی جائے ایک دیویتہ کا نیورو پاتھ بنے کر کے دیکھنا آپ دیکھو کہ من بہت اچھا جائے گا سبھے سبھے سمیں لگانا یہ سوچنے میں دیکھو آج مجھے یہ کرنا ہے سب اچھا جائے گا یہ کرنا ہے سب بہت بہترین جائے گا اور آپ چوک جائیں گے جو آپ نے سوچا تھا جادو جیسے آپ کے جیون میں ہونا شروع ہوگا اور دوسرا سمیں سونے سے بلکل پہلے سونے سے بلکل پہلے بھی وہ ایک سمیں ہوتا ہے جب آپ کا من بلکل بچہ بن جاتا ہے جب ترک کی سارے گارڈز آ ڈاؤن یار لوجک ہز گون بکوز یار ٹائیڈ یار سب کونشیس کمپلیٹلی اوپن آدمی کیا کرتا ہے تب ساز بہو کے سیریل لگاتا ہے تب آدمی کیا کرتا ہے اپنی پتی سے ملتی ہے تو وہ خوب بتاتی ہے پرپنج بتاتی ہے پھلانے نے یہ کیا پھلانے نے وہ کیا اور آدمی اس کو سن رہا ہے اپنے مستشک اپنے حردے میں ڈال رہا ہے اور پھر اس کو بھی سمجھ نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے لیکن اپنے آپ ایک اشانتی آپ کے پریوار نے آپ کے بھی تر inject کر دی اور وہ ہی کام آپ بھی inject بابا کہتے ہیں یہ جو سمجھ ہے رات کا جب من بلکل تیار ہے سب کچھ کر لو کھانا بانا کھالو بستر پہ جاؤ اور صرف دس منٹ میں یہ نہیں رہا بہت مزہ آرہا سمجھ جو بہت زلدی بھیج جاتا سمجھ میں رکھتا لیں اور آپ ساری جو باتیں جو ہیں لوگ نے کوشش کی کہ اس سمجھ میں آپ کو بتانے کوشش کریں لیکن آپ شیو رہے کر سکتے ہیں یہ پرطی جو سادنہ ہونے جا رہی رہی ہے 28 جون سے 4 پر ہونے جا رہا مجھے بہت ہی مزہ آرہا بہت نشا بہت مزہ آرہا اور سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا آپ سے اور میں آپ کو دنیواز کرنا چاہتا ہوں ٹرانٹو نیواز کی طرف سے اس میڈیا کی طرف سے اور ٹی پرگام کی طرف سے بہت دنیواز سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ آپ تھوڑا سوی کو یہ بتائیں شیویوگ کے بارے بتائیں جی شیویوگ کا مطلب ہے اگر بہت ہی سادھارن شبدوں میں میں ڈالو ان ای 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 جبی بھی آپ کمپیوٹر کھریدتے ہیں آپ ایک سیل فون کھریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن آتی ہیں کس پرکار سے آپ کو اس الیکٹرونک ایک وپمنٹ کو یوز کرنا ہے کیونکہ دوز ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اور ہم اس کو بقاعدہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے ہمارے آج کی خوش میرے سیل فون کی اتنی قابلیت ہے اور سمیں آنے پہ میں اس کو اپگریٹ کراؤں گا اور یہ میرے سیل فون کو میں یوز کرتا ہوں کوئی بھی آج کل صرف فون کرنے کے لئے نہیں ہزار کام ہوتے ہیں ہمارے الیکٹرونک سے اسی طریقے سے اس دنیا کا سب سے آدھونک کمپیوٹر ہے ہمارا دماغ اس دنیا کا سب سے آدھونک اپکرن device is our body سب سے بڑی chemical factory ہماری body ہے سب سے زیادہ neural connections ہماری body کے اندر سب سے زیادہ جیگا بائٹ ٹیرا وائٹ میمری ہمارے دماغ کے اندر ہے اور شیویو ایک installation instructional manual ہے کہ کس پرکار سے اپنے شریر کا استعمال کرنا ہے کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں کہ سیل فون صرف کال کرنے کے لئے میرے بابا کہتے ہیں ہم اپنے شریر کا استعمال کرنے صرف کھانے کے لئے اور صرف کھانا باہر نکال لے اور ہم نے شریر کے ساتھ کیا کیا کام کر لیا شادی کر لی بچے کر لی اس کے بعد سمیں آیا ریٹائر ہو گئے پھر سمیں آ گیا مر گئے اس شریر کے ساتھ باقی کام کیا کیا اب جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے جانور بھی اپنے شریر کے ساتھ یہ ہی پیدا ہوتا ہے بچے پیدا کرتا ہے اپنے جیون کو ویتیت کرتا ہے کھانا ڈھون نے میں کھانا کھاتا ہے سمیں آنے پہ مر جاتا ہے انسان اور جانور میں فرق کیا انسان کے بھیتر کتنی قابلیت ہے کتنی ارجا ہے اور ہمیں کیسے پتا ہے کیونکہ سمیں آنے پہ کبھی کچھ اپنے آپ ہو گیا سمیں آنے پہ ہمیں لگا آج تو ہم اس بھگوان سے جڑ گئے اپنے اس دیو گرو سے جڑ گئے اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ ہوا کیسے شیوی یوگ آپ کو سکھاتا ہے کہ یہ سب جس کو ہم تکہ سمجھتے سمیں سمیں پہ خوشی سمیں سمیں پہ دکھ سمیں سمیں پہ بیماری سمیں سمیں پہ سفلتا بابا جی کہتے ہیں اور جیسے ایک ٹرگر ہوتا ہے نا مشین دبائی بٹن دبائیا مشین کی لائٹ جلی اسی پرکار سے ہمارے دماغ میں سارے ٹرگر ہے آج تک ہم انجانے میں بٹن دباتے رہے کہ کچھ گھٹنا ہوئی دکھ بٹن دبائیا اور ہمارے بیتر بیماری اوپن ہمیں بھی نہیں سمجھ آیا یہ کیا ہوا بابا جی کہتے ہیں تمہارے دماغ میں یہ سارے بٹن ہے تمہیں سمجھ نا ہے کہ اس بٹن کو دبانے ہے تاکہ جب تم چاہتے ہو سکھ بلتا آئے اور شیویوگ اس شریر کا موٹے موٹے شبدوں میں انسٹرکشنل مینیول ہے کہ کس پرکار سے اپنے شریر کے ساتھ جی و کس پرکار سے جو چاہتے ہو اپنے شریر کے ساتھ اتپن کرو کیونکہ سمجھنے والی بات ہم کہتے ہیں ہم ایک آدھونک دنیا ماتا پیتا کے دماغ میں ایک وچار تھے کہ ہم ایک بچہ پیدا کریں گے یہ بیلڈنگ کہا سے آیا یہ کیامرہ کہا سے آیا ٹی وی چینل کہا کبھی کسی کے دماغ میں ایک وچار تھا اس نے اس وچار کو شکتی پردان کی اور اس وچار کو ایک ستھول روپ میں ہی مینیفیسٹی ذات تھوٹ ان ایسی مٹیریلیسٹک پروسپیکٹ اور بابا جی وہ سکھاتے ہیں how to convert energy into matter how to convert thought into material and how to use the body in more ways than an animal تم انسان ہو انسان کی طرح اپنا جیون ویعتید کرو جو چاہتے ہو اسے اتپن کرو من جو چاہتے ہو اسے جاگرت کرو کیسے یہ شیلیوک سکھاتا ہے بہت خوشی بہت بہت مزا آرہا اور میں یہ بھی آش رکھتا ہوں کہ انسان کی اندر بہت ہی پاور ہے اور لیکن میں آج کل کینیڈا کی بات کریں ہندوستان کی بات کریں کہ جو ہمیں چاہیے تھا ہمیں پیسہ ملا دھن ملا دولت مل اچھی پتنی مل اچھے بچے مل اچھے کنٹری میں بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں شانتی نہیں ہمیں پیس آف مائن نہیں ہے اور کئی بیماریاں جو ہیں ہم لوگوں نے خود ہی اتمن کر لی کہ میں بیمار ہوں اور شیویوں کے میں میں جب میں نے اٹینڈ کیا بابا جی سے حدود بابا جی میری ملاقات ہوئی آپ سے مینے پرویزن سنے لیکن یہ آپ بہت ہی اچھا بتا دیں کہ ان بیماریوں کو دور کیسے کرنا ہے بہت اچھا جی لیکن پہلی بات آپ نے کہ پیسہ ہے سوچ ہے کینیڈا میں انڈیا میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دنیا کی ہر وسطو ہے ایک بات سوچ نہیں پڑے گی چھوٹا سا ادھار آپ کبھی سپنے دیکھتے ہیں بہت اچھا اب جب آپ سپنا دیکھتے ہیں سپنا ایک بہت انوکھی چیز ہے جو ہمیں ریالٹی کے قریب لے کے جاتا ہے سپنا ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا دماغ کتنا طاقتور ہے کیونکہ جب ہم سپنے میں ہوتے اگر ایک نائٹ میر ہے برا سپنا پسینے آتے ایسی میں پسینے آتے در لگتا ہے سمجھ نہیں آتا کو ریالٹی ہمارے دماغ کنے پتا ہمارے دماغ کو نہیں پتا اسی پرکار سے آج کی تاریخ میں جو ہم جیون جیتے ہیں ہم اپنے آپ کو ترپت کرنے سے زیادہ اپنے دماغ کو ترپت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اب آپ دیکھو گاڑیوں میں اتنی گاڑیاں ہیں ویبھن پرکار کی گاڑیاں ہیں سستی سے سستی مہنگی سے مہنگی گاڑی کا کام اتنا ہی ہے آپ کو ایک ستان سے دوسرے ستان پر لے کے جانا لیکن جب ہم بڑی گاڑی کھریتے ہیں کیوں ہم اپنے من کو ترپت کر رہے ہیں کونفیڈنس ہمارے بھی تر آ رہا ہے ہمارا من کہہ رہا ہے اب ہم امیر ہیں ہم بڑے ہیں میڈیا ہمیں بتاتی ہے کیا چیز کتنے کام کی ہے تو ہمارے من کو لگتا ہے اب میں اپنے کپڑے اس سابون کی جگہ اس سابون سے دھونگا تو اب مجھے اندر سے خوشی ملے گی مزے کی بات یہ آپ کا من سب کچھ پا کے بھی جیسا اپنے کا دکھی رہ سکتا ہے سب کچھ پا کے بھی میں ایک بہت بڑے گھر میں بہت امیر رہ کے فرسٹ کلاس میں ٹراول کر کے بھی دکھی رہ سکتا ہوں کیوں کیونکہ میرا من ابھی بھی ترپت نہیں اور میں کہیں بھی نہیں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کے جو ہم نے سنا گروہ صد سنت پیڑ کے نیچے بیٹھ کے بھی I can live a very satisfied life اور یہ چیز پہلے زمانے میں لوگ جانتے تھے اپنے جیون کو جیا پہلے انہوں نے اپنے جیون کو جیا بھرمچارے آشرم میں پھر گھرست آشرم میں پھر اس کے بعد وانپرست آشرم میں اور جب سب انوباف کر لیا پھر کہتے ہیں اب ہم سنیاس لینے جا رہے ہیں اب ہم شانتی بھوگنے جا رہے ہیں آج کی تاریخ میں من کیا ڈھونٹا ہے سکھ کدھر ڈھونٹا ہے بھاگوان میں ڈھونٹا ہے کدھر ڈھونٹا ہے وستووں میں ڈھونٹا ہے کدھر ڈھونٹا ہے پدارت میں شاپنگ مال میں والمارٹ میں ادھر ادھر اور جب خوشی نہیں ملتی تو من کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ ایڈورٹیسمنٹ میں تو دیکھا تھا جب میں اچھی کمیز پہنوں گا میں خوش ہو جاؤں گا لیکن خوشی نہیں ملی میں نے تو ابھی کمیز پہنی ہے پھر من کئی اور ڈھونٹا ہے ہو سکتا ہے یہ پینے میں خوشی ملے ہو سکتا ہے یہ کھانے میں خوشی ملے بابا کہتے ہیں پہلی چیز اگر آپ کو اپنے جیون میں خوش ہونا ہے you want to experience سب سے پہلے ایک شانتی لانی ہے اپنے من کے اندر تب تو میرے پاس کچھ ہے اور اگر میں کہوں میرے پاس بہت کچھ ہے شانتی نہیں تو کچھ بھی نہیں پھر ہم ایک سپنے میں جی رہے ہیں پھر ہم ایک سپنے میں جی رہے ہیں چاہے کچھ ہو چاہے کچھ نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں پونتا ترپ نہیں ہوں پہلی چیز بابا نے کہا شانتی اگر وہ شانتی نہیں آئی تو مجھے کی بات آپ ایک گاڑی خریدو جیسے ہی وہ گاڑی آئی سکھ ختم ہو جائے گا اب دھیان ہوگا دوسری گاڑی کے میں یہ سوچوں میں کینیڈا میں آؤں یہاں جیون جی ہوں یہاں آیا سکھ ختم کیونکہ that wasn't happiness that was a thought that maybe this will give me happiness تو اگر ہمارے پاس شانتی ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے اور اگر ہمارے پاس شانتی نہیں تو جو کچھ بھی ہے اس کو جیسا بھگوان نے کہہ دیا وہ مایا ہے اور رہی بار ڈیزیز کی ہمارا شریر بہت طاقتور ہے جتنی آپ دوائیاں کھاتے ہیں وہ دوائی آپ کے بھیدر ایک reaction ٹرگر کرتی ہے اگر آپ کے پیٹ میں acidity ہو گئی آپ نے antacid لیا کیوں کیونکہ اب وہ دوائی آپ کے بھیدر جو acidic level بڑھ گئے اس کے pH کو change کر کے اب آپ کے بھیدر ایک تھنڈک پہنچائے گی اگر آپ کوئی بھی دوائی کھاتے ہیں یا تو آپ کے مستشک میں وہ ایک پرکریا trigger کرے گی یا آپ کے heart میں پرکریا trigger کرے گی یا آپ کے pancreas میں پرکریا trigger کرے گی یا muscles میں وہ جو دوائی ہے it triggers a reaction in your body اور مجھے کی بات اگر وہ دوائی آپ کے بھیدر ایک پرکریا شروع کر سکتی ہے then why cannot we ourselves tell our body to heal اگر وہ دوائی ہمارے بھیدر مان لو خون کا پروا اوپر نیچے کر دے یا ہماری heart beat کو اوپر نیچے کر دے تو کوئی chemical ہمارے بھیدر بھی تو ہوگا جو heart beat کو اوپر نیچے کر سکتا ہے کوئی ایک شکتی ہمارے بھیدر بھی تو ہوگی اس کا میں ایک ادھارن دیتا ہوں چو میں نے آپ کو کہا شانتی کتنی ضروری ہے اگر ایک ویکتی ہے اپنے جیون کو جی رہا ہے اس کے بھیدر anxiety اتپن کر دو اس کے بھیدر ایک سوچ اتپن کر دو کیا پتا تیری نوکری جانے والی ہے اپنے آپ وہ اپنے پیٹ کو خراب کر لے گا اپنے آپ anxiety related disorders depression اپنے بھیدر لے آئے گا وہ اپنی diabetes کو اوپر نیچے کر لے گا heart burn کر نا شروع کر دے گا اور all because of a mental phenomenon of anxiety آج کی تاریخ میں even FDA says that all diseases are psychosomatic ایک بہت طاقتور بھاو اتپن کرو وہ بھاو آپ کے شریر کے اوپر ایک بہت طاقتور پربھاو ڈالنا شروع کرتا ہے all disease start from the mind and the mind influence all the different aspects of the body may it be regeneration or degeneration اگر میری سوچ اچھی ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ میں بھوڑا ہوں گا لیکن آج کی تاریخ میں ویجیان یہ نہیں بتا پایا کہ کیا عمر ہے جب میں بھوڑا ہوں سب جانتے ہیں بھوڑا ہونا ہے لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کی 40 سال کی عمر میں میں بھوڑا سال کی عمر تک میں اپنے من کو ایک دم پویتر رکھتا ہوں تو وہ آدمی ہے جو اپنی بیگم کو دیکھ گائے گا ابھی تو میں جوان ہوں اگر میں اپنے من کو سادھلوں میرا شریر صد جائے گا اور اسی پرکار سے آج کی تاریخ میں جو آپ نے کا بیماریاں بڑھ گئیں سب کچھ ہے لیکن بیماری ہے کیوں کیونکہ سب کچھ ہے لیکن وہ سب کچھ کا آدھار شانتی وہ شانتی نہیں ہے کیونکہ شانتی نہیں ہے بیماری ہے انگزائیٹی ہے اتنی ساری آپ کے دماغ کی بیماریاں ہیں کہ اب وہ شریر کی بیماریاں اتپن ہوتا ہے کیونکہ شیویو شریر پہ کام نہیں کرتا شریر پہ کام کرنے کا مطلب ہے آپ ایک symptomatic relief دے رہے ہیں symptomatic relief کا مطلب آئی 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 مجھے درد ہونی بند ہو گئی چمت کار چمت کار نہیں درد ابھی بھی ہے اس pain killer نے کیا کیا آپ کے motor responses ہیں جس سے آپ مستش کو پتا چلتا ہے شریر میں پیڑا ہے اس کو بند کر دیا تو اب درد ہے لیکن مجھے نہیں پتا درد ہو رہی اور میں کہہ رہا یہ فلانی pain killer اس کو میرا دھنیواد لیکن جیسے ہی ہمارے شریر سے اس pain killer کا پربھاف ختم ہوا درد واپس آ جائے گی وہ پہلے سے تھی درد کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہمارے شریر ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی کہیں گڑھ بڑھ ہے اس کو ٹھیک کرو جیسے کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالو اپنے شریر ہوئی جب کہیں کوئی پیڑا اٹھی شریر بتا رہا ہے کہ تم کچھ گلت کر رہے ہو اس آگ سے اپنا ہاتھ نکال لو دیکھو تم کچھ گلت کر رہے ہو اپنے جیون کو سادھ لو ورنہ پھر کوئی chronic ڈیزیز ہو جائے جو تمہیں نجانے کہا تک لے جائے بھی کر دے لیکن جو کوز مستشک میں ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا پھر ریلیپس کر لوگے دوکٹر پھر کیڈنی نہیں ڈال دے پھر آدمی آئے گا میں نے تو یہ بھی پھیل کر دی پھر ڈاکٹر کچھ کاٹ کے نیا لگا دے لیکن اگر ہم کوز پہ نہیں گئے دو کوز پہ نہیں سمٹم سے دکھ سمٹم سے داریدری سمٹم سے فیلیر سمٹم سے لڑائیاں کاؤز ہے آپ کے مستشک کے بھی تر کاؤز ہے کہیں نہ کہیں میرے چرطر کے بھی تر اور جب ہم شیویو کرتے ہیں ایک ویکتی ڈکی مارتا ہے اپنے بھی تر اور اپنے کیا ہے جس نے مجھے روکا ہوا ہے اور پھر اس کو وہ اپنے بھی تر سے بہار نکال دیتا ہے جس پرکار سے ایک وائرس ہے کمپیوٹر میں آ گیا کمپیوٹر کام نہیں کرے گا انٹی وائرس بھی تر ڈالا شیویو وائرس ہے اور اس وائرس چاہے وہ ٹروزن ہو چاہے کچھ اور ہو اس کو کھیج کے باہر نکال دیا سوچ بدلی شریر اپنے آپ بدل جائے سب کچھ ہے کوئی مائنہ نہیں اگر شانتی نہیں شیویو ہمیں وہ شانتی پردان کرتا ہے بانسک اور شریر بہت خوب اور بڑی اچھی باتیں بتا رہے اور آپ بہت اچھے لگ رہا ہوگا لیکن جیسے بابا جی یہ بتاتے ہیں آپ بھی بتاتے سب سے پہلے میں بہت بدائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ بہت ہی آپ کو ایک ینگ عوستہ میں جو بہت جیسے کی طرف جو بھٹک گئے ہیں پہلے بہت اچھے ہیں انہیں پتا بھی ہے کہ ہمیں کام اچھا ہے لیکن وہ برائی کی طرف چل پڑے ہیں لیکن جو آپ کا سندیش مجھے بہت اچھا لگا کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ماف کر دو سبی کو ماف کر دو اور اگر آپ پیار کرنا تو ان کنڈیشن لب کرو تاکہ ہم سب کو ماف کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو مائنڈ جو ہلکا ہو جائے بلکل جی سب سے پہلے چیز آپ جو نوجوان بھٹک جاتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ کا جو نوجوان ہے اس میں بہت بدھی ہے بہت ایکسپوزر ہے وہ بیواکوف نہیں ہے آج کی تاریخ کا نوجوان کیونکہ پچاس سال پہلے انٹرنیت نہیں تھا پچاس سال پہلے کمیونکیشن نہیں تھی میڈیا نہیں تھی آج کی تاریخ کا جو نوجوان ہے اس کے بھیدر ایک دماغ نہیں ایک collective consciousness ہے اگر آپ بولے نوجوان نوجوان نام کا کوئی بیاکتی نہیں یہ پہلے آپ سمجھو there is youth a collective consciousness because my thinking today influence each and every thinking of person my age plus minus few years through the internet and that is why understand this اگر آپ آج کی تاریخ کے نوجوان کا بولو بیٹا یہ غلط ہے مت کر تو وہ کیسے آپ کی بات مان کیونکہ 50 سال پہلے صرف آپ کے پتا تھے جو مہا گیانی تھے جیادہ سے جیادہ چاچا ماما تایا بس آپ بولو کہ بیٹا یہ غلط ہے وہ وکی پیڈیا دیکھے گا سو لوگوں کے جواب دیکھے اور بولے گا اتنے مہان لوگوں نے تو ایسا کہ میرے پپا ایسا کیوں کہ رہے ہیں تو پہلے تو اگر نوجوان سے ہمیں بات کرنی ہے ہمیں اپنی بدھی بڑھانی پڑھے گی اور اس لئے جو بابا جی ہیں ان کے پاس نوجوان جاتے ہیں ان کے پاس میں گیا بہت مشکل کام اپنے پتا کو اس پرکار سرینڈر کر دینا پر میں کیوں گیا کیونکہ وہ بات کرتے ہیں بدھی کی وہ بات کرتے ہیں فیشن کی وہ بات کرتے ہیں کلچرل ویلیوز کی وہ اند بشواس کی بات نہیں کرتے کہ دیکھو یہ کرو اور یہ مت کرنا اگلا سوال تو یہ ہی ہوگا نوجوان کا کیوں نہ کروں اور یا پھر کیوں کروں نوجوان بدلے کیسے بابا جی کا بہت ایک سادھارن سانو بھگ ہے ایک بچہ ہے اس کے پاس ایک کھلونا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس بچے کے پاس کھلونا نہ ہو پہلا طریقہ کھلونا چھین دو جب چھین ہوگے تو بچہ چلائے گا بچہ شور مچائے بچہ روئے گا بچہ گائے گا he will turn rebellious دوسرا طریقہ شیویوک کا طریقہ بچے کے پاس کھلونا ہے آپ نہیں چاہتے کھلونا ہو اس سے سو بنا بڑا کھلونا پردان کر دو بچہ اپنے آپ پرانے کھلونے کو چھوڑے گا نئے کھلونے کے پاس بھاگے گا اگر کیونکہ وہ ایک مزہ اپنے جیون میں ڈھون رہا ہے بابا کہتے ہیں نوجوان کو شبیوگ دے دو بڑا کھلونا اور جیسے ہی مزہ دو گے اپنے آپ یہ چھوٹ چیزیں چھوٹ جائیں گی ختم ہو جائیں گی اور تیسری چیز جو آپ نے پوچھی unconditional love unconditional love کا صرف اتنا ہی مطلب جو میرے بابا نے کہا اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہو تو دو کارنوں سے بدلنا چاہتے ہو میرا پہلا کارن دنیا کو بدلنے کا اپنے پریوار کو بدلنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ان سے کھج ہے پہلا کارن میرا یہ ہو سکتا ہے دنیا کو بدلنے کا کہ میں بہت دکھی ہوں دنیا میں کتنا پاپ ہے میں بہت دکھی ہوں دنیا سمسیہ میں ہے میں بہت دکھی ہوں کہ میرا حردے ولاپ کر رہا ہے ہائے میں جاؤں دنیا کی مدد کروں لیکن تب جب میں دنیا کے پاس جاؤں گا دکھ سے موٹیویٹ ہو کے جاؤں گا تو میں بھی دکھی ہوں گا اور جب ایک دکھی ویقت آپ کے سامنے کھڑا ہو تو وہ آپ کو خوش نہیں کر سکتا بابا کہتے ہیں ان کنڈیشنل لف کا مطلب اگر میں دنیا کو بدلنا چاہتا ہوں صرف ایک ہی راستہ ہے بدلنے اگر سے ہی پرکاش بڑھتا ہے کبھی اندیرے سے اندیرہ نہیں بڑھتا تو بابا جی کہتے ہیں ان کنڈیشنل لف کرنا ہے تمہیں اپنے پریوار کو بدلنا ہے پہلے خود بہت خوش ہو جانا خود بہت ہس نا اور جب تم ہس ہوگے دنیا جان آکے پوچھے کہ بھائی مجھے بتاؤ میں خوش ہوں اور ان کنڈیشنل لف فیلتا ہے بابا نے کہا میں تمہیں کوئی وسطو نہیں دے رہا جو تم کسی اور کو دے دو یہ کوئی فیڈ نہیں ہے کوئی فیشن نہیں ہے کیونکہ اگر سامنے والے کو نہیں سمجھ آیا وہ پھیک دے گا انسان بہت آسان منوش ہے بہت آسان پرانی ہے انسان کا ایک ہی اصول ہے خوشی کی طرف جانا دکھ سے بھاگ بابا کہتے ہیں ان کنڈیشنل لف کا مطلب آکشن کا مطلب سواست کا مطلب سکھ کا مطلب دیویتا کا مطلب خوشی ہر حال میں خوشی جا ہو رہو خوش رہو اپنے آپ لوگ آئیں گے تمہاری خوشی سے خوش ہوں گے اور تم دیکھو گے تم ہستے ہو دنیا تمہارے ساتھ ہستی ہے that is unconditional love that my motivation is not that I want to change you because I feel sorry for you it's just that I am very happy and when I am happy I want to change you because I love that is love ہمیں ساری چیز لگتی ہے اور میں آپ بہت دنیا بہت چاہتا ہوں دنیا بہت چیز نمشکر 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 شیف یوگ